ڈاکٹر چارنر کہتا ہے کہ مجھ سے سب کچھ چھین لو لیکن دو چیزیں میرے پاس رہنے دو اول یہ احساس کہ میں ازاد ہوں اور دوسرا یہ احساس کہ جو کچھ میں سوچتا ہوں وہ میں کہہ سکتا ہوں اس کے علاوہ مجھے کچھ نہیں چاہیے یہ جو ازادی کا احساس ہے ازاد ہونے کا انسان جو ہے ازاد پیدا ہوا ہے رسول نے کہا تھا انسان ذات پیدا ہوا ہے لیکن ہر جگہ وہ زنجیروں میں چکڑا ہوا ہے حضرت عمر فروق رضی اللہ عنہ نے بھی ایک دفعہ ایک گورن نے کہا تھا کہ ان کی ماں انہیں بیٹوں کو ذات پیدا کیا ہے تو انہیں کب سے ان کو غلام بنا لیا ہے سب سے بڑی اس دنیا میں بدترین چیز غلامی ہے آپ دیکھتے ہیں کہ کسی چڑیا گھر میں چلے جائیں دس تک بیس پیس تیس سال سے جانوروں کو دیکھیں جو اندر بند ہوتے ہیں مگر وہ بھی ہر لحظہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں محتر طریقے سے باہر نکلنے کی جانور بھی غلامی قبول نہیں کرتا تو جو انسان غلامی قبول کر لے انسلیوری قبول کر لے وہ جانور سے بہتر ہے اسے سب سے بڑا احساس ازادی کا احساس ہے ازادی کے بغیر انسان کی زندگی جانوروں سے بھی بہتر ہے اور دوسرا یہ ہے کہ وہ جو سوچتا ہے وہ کہہ سکے انسان کو اللہ نے بڑے بڑے احساسات تفکرات افکار کی صلاحیت دے رکھی ہے اس کے اندر بے شمار برین چیلڈن نکل سکتے ہیں وہ جب سوچتا ہے اگر وہ کہہ سکے اور اسے کہنے کی ازادی ہو تو وہ دنیا میں انقلابی تبدیلیاں لاسکتا ہے اس لیے یورپی ممالک میں امریکہ میں جن جن ممالک میں انسان کو سوچ کی تفکر کی افکار کی ازادی ہے وہ زندگی کے مختل شباجات میں مہیر اڑکول انقلابی تبدیلیاں لا رہے ہیں اجادات کر رہے ہیں دو چیزوں پر کسی صورت پبندی نہیں ہونی چاہیے انسان کو زادی دی جائے اور سوچ کی زادی دی جائے اس کی تھارڈ تھنکنگ سوچ وہ جو بیان کرنا چاہتا ہو کھل کر بیان کرے اختلافات ہوتے ہیں برداشت کیا جائے اگر یہ دو چیزیں دے دی جائیں تو دنیا میں انسان ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہے